دوستو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی زہمت ضرور اٹھائیے آپ کا ساتھی نور الدین ماوانی پیش خدمت ہوں آج میں نے وارس اپ پر ایک ریٹن میسیج پڑھا اتنی بڑیہ کہانی کہ میں اس کہانی کو اپنی آواز اور کچھ اپنے الفاظ دینے سے اپنے آپ کو روک نہیں پایا مل لکھک سے مافی چاہتے ہوئے پیش ہے کہانی خالی پیٹ لگ بگ دس سال کا ایک بچہ رادہ جی کے گھر کو کھٹ کھٹا رہا تھا آنٹی رادہ نے دروازہ کھول کر پوچھا کیا ہے بچے نے کہا آنٹی جی کیا میں آپ کے گھر کے گارڈن کو ساف کر دوں رادہ آنٹی نے کہا نہیں ہمیں نہیں کروانا بچے نے کہا کرا لیجی ہے نا آنٹی میں اچھے سے ساف کر دوں گا رادہ جی نے کہا ٹھیک ہے کر دو لیکن پیسے کتنے لوگیں بچے نے ہاتھ جھوڑ کر دیانیے شب دوں میں کہا پیسے نہیں آنٹی جی کھانا دے دینا رادہ نے سوچا کہ بیچارہ زیادہ بھوکا ہوگا اس نے کہا پہلے کھانا کھالو پھر گارڈن ساف کرنا لڑکے نے خودداری سے کہا نہیں آنٹی میں بینا کام کی یہ مہنتانہ نہیں لیتا پہلے کام کر لوں پھر آپ کھانا دے دینا رادہ جی نے کہا ٹھیک ہے اور وہ اپنے کام میں لگ گئی بچہ اپنے کام میں لگ گیا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد بچے نے رادہ جی سے کہا آنٹی گارڈن ساف ہو گیا اب دیکھ لیجئے برابر ساف ہوا ہے یا نہیں رادہ جی نے گارڈن دیکھ کر کہا ارے واہ تُو نے تو بہت اچھا کام کیا ہے گملے بھی سلیخے سے جمع دیئے ہے بیٹھ میں کھانا لاتی ہوں ایک کہہ کر رادہ آنٹی کھانا لانے کے لیے گھر میں چلی گئی رادہ جی نے کھانا لاکر اس کے سامنے رکھا بچے نے اپنی جیب سے کیری بیگ نکال کر اس میں کھانا بھرنا شروع کیا رادہ آنٹی نے کہا بھوکے پیٹ کام کیا ہے اب پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھاؤ گے اور تمہیں لے جانا ہی ہے تو میں لے جانے کے لیے دوسرا کھانا دوں گی لڑکے نے کہا نہیں آنٹی مجھے زلدی جانا ہے میری ماں گھر میں بیمار ہے سرکاری ہسپتال سے دوا تو مل گئی پر ڈاکٹر نے کہا ہے بھوکے پہ دوا گرم پڑے گی پہلے کچھ کھانا کھلانا پھر دوا دینا مجھے ماں کو پہلے کھانا کھلانا ہے رادہ آنٹی کی روح کاب کر رہ گئی بے تہشہ اس کا دل اس کی پسلیوں سے بجنے لگا اس کی آنکھیں اچانک بھر آئی اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ممتہ سے زبردستی کھانا کھلایا پر بچہ سکون سے کھا بھی نہیں پایا جیسے تیسے آدھا آدھورا بچے نے کھانا کھایا رادہ جی نے گرمہ گرم روٹیاں اور اصلی گھی کی کھیر بنائی بچے کے ساتھ اس کے گھر پر گئی اور بچے کی بیمار ماں کو کھانا کھلایا اور واپس آنے کے لیے اٹھتے اٹھتے بچے کی کمزور ماں کی بھری ہوئی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا بہن جی کون کہتا ہے آپ غریب ہے آپ تو تمام دھنوانوں سے زیادہ دھنیک ہو جسے ایسے خوددار بیٹے کی دولت ملی ہے آپ نے اپنے بیٹے کو ایسے سنسکار دیے ہے ایسی دولت دی ہے جو ہم دھنوان کبھی اپنی سنتانوں کو دے نہیں پائے اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا کل سے روز میرے گھر آ کر کچھ نہ کچھ کام کر دیا کرنا میں اس کے بدلے روز تمہیں کھانا دوں گی اور کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا اور یہ بھی مت سمجھنا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے اپنی بھرائی آواز پر کامو پاتے ہوئے وہ بچے کی جھوپڑی سے باہر نکل گئی آج پرادہ جی کو یوں لگ رہا تھا جیسے پہلی بار کسی مندر سے درشن کر کے باہر نکل گئی ہوا دوستو اس کہانی کے سارانش کو بتانے کے لیے میرے پاس آج ایک بھی شبد نہیں ہے ایک انتہائی دل فریب آکر شک اور روح کو جھنجورنے والے شیر کے ساتھ میں آج کا سندیش یہاں سمابت کروں گا دواثر نہ کرے تو نظر اتارتی ہے دواثر نہ کرے تو نظر اتارتی ہے یہ ماہی ہے جناب کب ہار مانتی ہے یہ ماہی ہے جناب کب ہار مانتی ہے آپ کے ساتھی نرد بن ماونی کو اجازت دے شب راتری شب خیر جو ڈائٹ شب خیر